السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر سات سو اکتیس امارت کی اہمیت و فرضیت نمبر دو حقوق کا بیان دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ امارت کی فرضیت کے دلائل آحادیث صحیح کی روشنی میں حدیث نمبر پانچ عیاد ابن غنم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی صاحب منصب کو نصیحت کا ارادہ کرے تو اسے اعلانیہ ظاہر نہ کرے بلکہ اس کا ہاتھ تھامے اور اسے اکیلے میں لے جائے اگر وہ اس کی بات سن لے تو ٹھیک ورنہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی حدیث نمبر چھے حدد امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے عمرہ ہوں گے جن کی بعض باتیں تمہیں اچھی لگیں گی اور بعض بری چنانچہ جو ان کی غلط باتوں کو پہچان لے تو اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی اور جس نے ان پر انکار کیا اس کی ذمہ داری بھی پوری ہو گئی لیکن جو غلط باتوں سے راضی ہو گیا اور اسی صورت کے پیچھے چل پڑا صحابہ نے فرمایا کیا ہم ان سے جنگ نہ کریں آپ نے فرمایا نہیں جب تک وہ نماز پڑھتے رہیں حدیث نمبر ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اطاعت سے نکلا اور جماعت سے الگ ہوا اور اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی حدیث نمبر آٹھ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنے امیر کی کوئی بات بری لگے تو اس کو چاہیے کہ اس پر صبر کرے کیونکہ جو بھی امیر کی اطاعت سے ایک بالشت بھی باہر نکلا اور پھر اسی حال میں مر گیا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوئی حدیث نمبر نو ارفجہ اشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے پاس اس حال میں آئے جبکہ تم پر ایک امیر قائم ہے اور تمہاری اجتماعیت کو توڑنے کی کوشش کرے یا اس میں انتشار اور تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کو قتل کر دو اور ایک روایت میں ہیں کہ اس تلوار سے اس کی گردن مار دو جو بھی ہو حدیث نمبر دس حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی طویل مرفوع حدیث میں ہیں جو کسی امیر کی بعت کرے اور اسے اپنی وفاداری سونک دے دل سے اس کی اطاعت پر راضی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ حد المقدور اس کی اطاعت کرے پھر اگر کوئی دوسرا آ کر انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے تو اس کی گردن مار دو مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تم ایسے حکمرانوں کے ساتھ کیا معاملہ کروگے جو اس مال غنیمت کی تقسیم میں دوسروں کو تم پر ترجیح دے یعنی تمہاری حق تلفی کریں ابو ذر رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھ کر ان کا مقابلہ کروں گا یہاں تک کہ آپ سے آملو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اس سے بہتر بات کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں تم ان حالات میں سبر کرنا یہاں تک کہ اسی حال میں مجھ سے آملو اسی طرح ایک مرتبہ سلمہ ابن یزید رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ سے پوچھا اے اللہ کے نبی اگر کہیں ایسے لوگ ہمارے حکمران بن جائیں جو اپنے حق تو ہم سے لیں مگر ہمارے حقوق روکے رکھیں تو ان کے معاملے میں آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے احکام کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا کیونکہ ان کے گناہ کا بار ان پر اور تمہارے گناہ کا بار تم پر ہوگا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک حکمران زمین پر اللہ کا سایہ ہے اللہ کے مظلوم بندے اس کی پناہ لیتے ہیں چنانچہ اگر وہ عدل کرے تو اسے اس کا عجر ملے گا اور اس کی رعیت پر لازم ہے کہ وہ شکر گزار ہو اور اگر وہ ظلم کرے تو اسی کو اس کا بوجھ اٹھانا ہوگا اور اس کی رعیت پر لازم ہے کہ وہ صبر کرے فائدہ یہ واضح رہے کہ قرآن مجید میں اکل اموال بالباطل حق تلفی بے انصافی اور ظلم اور جور کے خلاف واضح احکام موجود ہیں مگر حکمرانوں کی طرف سے قرآن مجید کے اس حکم کی خلاف ورزی کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھینچے جائیں اور اس صورت میں بھی جمعات سے جڑ کر رہا جائے حقوق کا بیان بندوں پر اللہ کے دو حقوق ہے پہلا حق اللہ کی توحید ہے اور دوسرا حق عبدیت ہے جب تک زندگی ہے اس وقت تک عبدیت کا حق ہے اللہ نے دنیا کو دار الحقوق بنایا اور آخرت کو دار الجزا بنایا جب دنیا دار الحقوق ہے تو کس کے کیا حقوق ہے اس کے لئے علم چاہیے اللہ نے اقل دی انجام سوچنے کے لئے صرف اقل کافی نہیں اس لئے علم اتارا انبیاء کے تمام علوم حقوق سے متعلق ہیں اللہ کے بغیر سب بے اثر ہیں کسی میں کوئی اثر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلے علم ترغیب نازل کیا گیا جیسے عمال کے فضائل اور ان پر اللہ کے وعدے اور نہ کرنے پر وعید سنائی گئی پہلے قبر حشر حساب کتاب پلسرات جنت اور جہنم کی تفصیل بتائی گئی تاکہ عمل کی استعداد پیدا ہو علم ترغیب سے استعداد پیدا ہوتی ہے اور عمال پر استقامت نصیب ہوتی ہے جتنے علوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ان کو دعوت سے جھوڑا یعنی احکامات لے جا کر لوگوں کو سناتے تھے اور اس پر اللہ کا وعدہ اور وعید بھی بتلاتے تھے حق ہمیشہ وسائل کی کمی کے ساتھ پھیلا ہے جب وسائل بڑھتے جاتے ہیں تو محنت میں کمی ہوتی ہیں اللہ کی نعمتوں کے دھیان سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہیں اور اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اللہ سے ملنے کے شوق کی وجہ سے موت آسان ہو جاتی ہے دم نکلتے وقت صرف اس فرحہ محسوس ہوتا ہے جیسے جسم پر جون رینگ رہی ہو صحیح عدی سے اللہ سے محبت کرنے والوں کی قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہوگی اس لئے قیامت کے اسماع میں ایک نام یوم التلاق بھی آتا ہے جس کے معنی ہے ملاقات کا دن دعوت میں فردن فردن ہر ایک سے ملاقات کی جاتی ہے اور اللہ کے احکامات پہنچائے جاتے ہیں دنیاوی زندگی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لئے ہے اور آخرت کی زندگی بدلے اور جزا کی زندگی ہیں آدمی جس چیز میں جان لگائے گا اس میں جان پڑے گی دین کا کام بلا غرص کرو اس کا بدلہ تو اللہ دینے والے ہیں مخلوق سے بینیاز ہو جاؤ دین کی دعوت اور محنت میں مصیبتیں برداشت کرو اس لئے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا ہی آزمایا جاتا ہے مبارک ہو بیرون جماعت کے ساتھیوں کو جو چار مہینے سے محروس ہو کر رہ گئے ہیں اور کوئی بھی ان کی داد و فریاد سننے کو تیار نہیں جتنا بڑا نبی اتنی بڑی آزمائش اور جتنا بڑا نبی اتنا زیادہ صبر دعوت کی محنت سے لوگوں میں طلب اور اشتعداد پیدا ہوتی ہے تعیش کے عادی نہ بنو بلکہ محنت کے عادی بنو عیش پرست نہ بنو بلکہ عیش پرست اللہ کو پسند نہیں جو چس چیز کی محنت کرے گا سب سے پہلے اس چیز سے محنت کرنے والا مستفید ہوگا محنت کی وجہ سے اندرون میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور روشنی آدمی کو عبادت پر جمع دیتی ہے اور گناہوں سے بیچین کر دیتی ہے جیسا کہ صحابہ کرام بیچین ہوتے تھے مخلوق سے بے غرض ہونا ہی اخلاص ہے ایمان اور اخلاص ایک چیز ہے جیسا سورج ویسی روشنی جتنا بڑا درخت اتنا ہی بڑا اس کا سایہ ہوتا ہے دین محنت کے ساتھ دیا گیا اور محنت ہی سے باقی رہے گا اللہ کے تمام وعدے دین کے ساتھ ہیں بغیر دین کے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عجمائین سب کے سب اہل علم تھے اگرچہ بعض علم کے پہاڑ تھے لیکن حفاظت کے لئے انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی بلکہ ان کا علم عمل کی وجہ سے محفوظ تھا صحابہ کا عمل ہمارا علم ہے اس کی ہمیں سند دی جاتی ہے لیکن دعوت کے محنت کے ذریعے اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ صحابہ والا عمل ہمارا عمل بن جائے اس لئے کہ قرآن کے وعدوں کی تکمیل عمل کے ساتھ مشروط ہے صرف علم کے ساتھ ہرگز نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ محدثِ آزم ہونے کے باوجود ہر دن بارہ ہزار مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے ایمان کے ساتھ علم کا جوڑ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بر موقع اور بر محل پر بات کیا کرتے تھے صرف دو ہی راستے ہیں ایک سبیل الہدہ دوسرا سبیل الہوا اولاد بھائی بہن اڑوس پڑوس کا پہلا حق یہ ہے کہ ان کو دین سکھایا جائے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کو علم سکھایا کرتے تھے اس لئے صحابہ کے غلام بھی بڑے بڑے علمہ ہوا کرتے تھے یا ایوہ الذین آمنکو انفسکم و اہلیکم نارا یعنی دوزخ سے بچاؤ دوزخ سے بچانے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو دین سکھاؤ ایمان اور علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں انہی نعمتوں کی بنیاد پر دونوں جہانوں میں کامیابی ترقی اور بلند درجات ملیں گے دنیاوی زندگی صرف سامان زینت ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زینت کو دیکھتا ہے اور کون مقصد کو دیکھتا ہے علم وہ ہے جو اپنی دنیا سے آخرت بنائیں اور یہی دین کی سمجھ کی علامت ہے اگر اس علم سے دنیاوی اغراس پورے کیے جائیں تو محنتیں مردود ہو جائے گی دنیا سے دنیا بنانا نادانی ہیں اور دین سے دنیا بنانا یہ تو سب سے بڑی نادانی ہیں دنیا کی ہر چیز سے آخرت بنا لو عقل کا کام نتیجہ بتلانا ہے جو عقل نتیجہ نہ بتلائے اور آخرت کے نقصان سے آگاہ نہ کرے وہ عقل پختہ نہیں دنیا حوادث کی جگہ ہے کبھی حادثہ آدمی پر آئے گا تو کبھی چیزوں پر آئے گا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جماعت علماء آخرت کی جماعت ہے یعنی انہوں نے اللہ کا بھی حق ادا کیا اور امت کا بھی حق ادا کیا مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ لے کہتے تھے قرآن مجید پڑھو اور اللہ سے اس کے کلام سے اپنے حصے کی ہدایت مانگو دنیا کو اللہ نے روزی کا مرکز بنایا ہے اور اسی طرح قرآن کو اللہ نے ہدایت کا مرکز بنایا ہے قرآن احادیث اور آثار صحابہ ہدایت کا سبب ہیں مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ لے فرمایا کرتے تھے علم کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کریں اور علماء اکرام کی ایک بڑی ذمہ دار یہ ہے کہ علماء تیار کریں اور دوسری ذمہ دار یہ ہے کہ تمام طبقات انسانی کو علم اور احکام سکھائیں تاجر کو تجارت کا علم ملازم کو ملازمت کا علم وغیرہ وغیرہ اللہ نے حضرت شعب علیہ السلام کو تاجروں کے طبقے میں بھیجا تھا صحابہ کرام نے تمام طبقات کو علم ایسا دیا تھا کہ ہر پیشے والے کو اپنے پیشے کے احکامات معلوم تھے ایک مرتبہ حضرت امام مالک ابن انس مینہ میں بال مندوانے کے لئے نائی کے پاس بیٹھ گئے نائی نے امام صاحب کو نہیں پہچانا نائی نے کہا کہ قبل رخ ہو کر بیٹھ جائیں اور دائنہ حصہ میرے سامنے کر دیں اور زبان سے تکبیر پڑھتے رہیں اس نے سر حلق کرنے کے چھ احکام بتلائے تو امام صاحب دنگ رہ گئے اور پوچھا کہ یہ تم نے کہاں سے سیکھا تو نائی نے پوچھا کہ عطا ابن رباہ تابعی سے جو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے غلام تھے ان سے سیکھا علم لے کر علم میں مشغول رہو اور علم کی خدمت کرو جس طرح کوئی آدمی ہنر سیکھتا ہے تو اسی میں لگ بھی جاتا ہے علم کا لینا اور علم کا دینا کارِ نبوت ہے جس طرح مال تجارت کے لئے ہے تجارت سے مال محفوظ بھی ہوگا اور بڑھے گا بھی اسی طرح علم بھی سکھانے کے لئے اور تبلیغ کے لئے ہے اس سے علم محفوظ بھی ہوگا اور پھیلے گا بھی صحابہ کرام طلبہ کی خدمت بھی کرتے اور ان کو علم بھی دیا کرتے تھے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے وسیعت فرمائی تھی سب سے زیادہ خشیت علمہ میں ہی ہوتی ہے اس علم سے آخرت کے فکر نصیب ہوتی ہے یہی شان ہے علمہ کی زمانے کے گزرنے کی وجہ سے سستی پیدا ہو چکی ہے امت میں طلب والے طلبہ ہزاروں میں ہیں ان کو علم دیا جائے لیکن بے طلب عوام کروڑوں میں ہیں ان کی بھی فکر کی جائے جہالت اور ماحول کی وجہ سے عمل کی ہمت نہیں ہوتی محنت سے جہالت اور برے ماحول کا اثر ختم ہوگا اور عمل کی ہمت اور صلاحیت پیدا ہوتی ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جب تک حضور کو پہچانتے نہیں تھے دور تھے دشمن تھے جب پہچاننے لگے تو قریب ہوئے اور خدمت کرنے لگے صحابہ تین چیزیں لے کر انسانوں میں پھرے تھے ایمان آمال اور اخلاق اللہ نے دعا سکھایا ہے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کا وعدہ بھی فرمایا ہے اب بس صرف مانگنا رہ جاتا ہے اللہ کو مانگنے والے بہت پسند ہے آسمانوں میں دعاوں کا بہت اکرام ہوتا ہے قبولیت کا یقین ضروری ہے دعائیں محفوظ بھی رکھی جاتی ہیں اور اس کا بدلہ قیامت میں ملے گا اللہ بہت کریم ہے کسی کو نامراد نہیں کرتا اس کے سب خزانے دینے کے لئے ہے لینے کے لئے نہیں اس لئے کہتے ہیں اللہ سے امیدوار رہو مصیبتیں ایمان کی برکت اور رحمت ہے اور تندرستی نعمت ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے اجتماع کی دعائیں انفرادی دعاوں کی تعلیم کے لئے کی جاتی ہیں اور دعا جس وقت مانگی جائے قبول ہوتی ہیں تکالیف اور دشواریوں میں حضرت جی مرنی یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کا معامل تھا دو رکعت نفل پڑھتے تھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْسِرُودِ سورہ یاسین کی آنٹھوی آیت اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اکیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے سلام پھیرنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر سورہ مزمل کی تلاوت فرماتے اور پھر دعا مانگتے بڑا مجرب عمل ہے سب اس کا احتمام فرمائیں اس وقت کے حالات دعاوں ہی سے درست ہوں گے اس لئے کہ انصاف کے ادارے بھی اب آزاد نہیں رہے اب وقت ہے اللہ کی عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے انصاف وہیں سے ملے گا وہ سب پر قادر ہیں بے انصاف اور ظالم منصفوں کو ان کے جرم کی دنیا ہی میں سزا دے گا اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں اور انسانیت کی عموم ہدایت کے فیصلے فرمائیں موسیقی 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 ترجمة نانسي قنقر